موسیقی ہاتھ سے پر یوگی پر حملہ بھی بولا اگلے شادوں نے کہا کہ جب چناؤ ہو تو جنتا کو ہمیں ووٹ دینے کا کام کریں ساتھی بات پاس سرکار پر تنج بھی کسا ہر دل آپ نے کہا کہ میرے سانسط کہہ رہے تھے دل میں ایک بڑے چینل کے سٹوڈیو میں کہا انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں دعویٰ کرتے ہیں سوال دعویٰ کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ لوگتنطر بچے گا نہیں بچے گا سمیدان بچے گا نہیں بچے گا سر اس کا تو سیدھا جواب بھی آسکتا ہے سیدھا جواب اس لیے نہیں آسکتا سنیجا سنگھ صاحب بڑے لیڈر ہیں منیش سوڈیا صاحب بڑے لیڈر ہیں وہ سیدھے کہتے ہیں سر کہ نرین موڈی ورسز اروند کیجریوال ہونے جا رہے تھے ان کے کہنے سے دیکھیں وہ اپنے پارٹی کی نیتا اپنی پارٹی کی بات کہہ رہے ہیں لیکن دیش کو بڑے پیمانے پر لوگ سبا کے سانسچیے خبر لکنو سے جہاں سباسپا کے راستی پرمک مہا سچیو اروند راجبھر اور راستی پروکتہ راجبھر کی موجودگی میں سباس یادو سباسپا پارٹی میں شامل ہوئے آپ کو بتا دیں کہ پورو لوگ سبا پتیاسی سباسپا چند یادو اپنے درجنوں سمرتکوں کے ساتھ آسوباسپا کی سدستہ لے لی وہیں سمازوالی پارٹی میں رہتے ہوئے انہوں نے کئی ذمہ داریاں نبھائی تھی آپ کو بتا دیں کہ دوزار انیس میں لوگ سبا چناؤ میں پرسپا کے ٹکٹ پر پورو کے اندری منتری پتاب چندی سنگ سرنگی کے سامنے سباسپا چند یادو اڑیسا سے لوگ سبا کا چناؤ لڑ چکے ہیں سری سباسپا چند یادو جی جو لمبے سمیسے یوہاں ہیں اور سنگھرسیل بھی ہیں لمبے سمیسے کئی سٹیٹوں میں راجستان میں اڑیسا میں پنجاب میں گزرات میں دلی میں کولکاتا میں کئی جگہوں پر جا کر کے انہوں نے سنگھرن کا وشتار کیا میں نے ان سے ملا اور ملنے کے بعد ان کے پورے کاری کا جہاں ہم نے آقلن کیا تو ہم نے ان سے ریکریسٹ کیا انہوں بھی اچھا جاہر کی کہ ہمیں ایسے نیتت کے ساتھ رہنا ہے جو ایکچوال میں گریبوں کی لڑائی لڑ رہا ہوں پچھڑے دلتوں اور سنگھ کو ہوں ونچی تورگ چاہے جس بھی جاتی بشیشت کی ہوں ان کی لڑائی لڑ رہا ان کے ساتھ ہمیں چلنے کی عوشتہ ہے مجھے آج انہوں نے اپنے پریوار کا حصہ بنایا خوشی بھی ہو رہی ہے اور اپنے حرث محسوس ہو رہا ہے جیسا کہ بھائیہ نے پوری تک پہنے سے بٹا دیا ہے کہ سماجواتی پارٹی کے اندر بھی میں کئی بدوں کے اندر رہا اس کے بعد میں شیوپال سنگھ یادو جی کے ساتھ نے گیا کئی بدوں پر رہا کاری کیا لیکن کئی نہ کئی کئی آڑے آتی ہے نیترکت کی کمی اتر پردیشی میں پورے ورن پورے بھارت ورش کے اندر دیکھا جائے پچھڑوں کی اتیت کی دبے پچھلے لوگوں کی مائنورٹی کی اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو مرد مجاہید شیر کی دہارگر بھی کرتا ہے تو ماننے ہوں پرکاست آج برشی خبر اور رہیہ سے جہاں آپ پارٹی کے ورش شیطر کے عدیش کیند سرکار پر جمکر برسے جہاں انہوں نے کہا کہ کیند واراج سرکار گروزگاری اور جہری شراب پر کوئی مہتپور نینے نہیں لے رہی ہے وہیں آنے والے چناؤں میں جنتا نے بھاچپا کو سبق سکھانے کے نینے لے لیا ہے بتا دیں پارٹی کے نتاؤں نے ایک پد یاتر نکال لی جو جیسی چورا ہوتی ہوئی سنجے گیٹ پہنچی گجرات میں آپ نے دیکھا ہوا یہ ایک بھارتی جنتا پارٹی کی سوچ سمجھی ایک پریوگ ہوتا ہے جس جو پریوگ انہوں نے مدی پردیش میں کیا جو پریوگ انہوں نے مہاراست میں کیا جو پریوگ انہوں نے گھوا میں کیا جو پریوگ کرناٹکا میں کیا وہی پریوگ دلی میں آمادی پارٹی لیکن آمادی پارٹی کٹر ایماندار پارٹی ہے جو لڑے گی چکے گی نہیں خبر صداد نگر سے جہاں ایک یوک کا پیر فسل کر فسل جانے سے ندیم بہ گیا وہیں سوچنا ملنے پر پہنچی پولیس اور NDRF کی ٹیم جانچ میں جھٹ گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ یوک کا شو بیڈ سرل گھاٹ سے برامت کر لیا گیا ہے کل اپراہن ساڑھے دین بھائی ہے پڑتی باجار کے رہنے والا ایک یوک ہے پنکو پترودہ راج اپنی بھینس نہلا رہا تھا اسی وقت ٹی کا ایک چکی پرواہ تیز تھا اس میں پیر فسل جانے سے یہ بہ گیا پرواہ میں اس کے بعد پھر ہم لوگ کو سوچنا ملی تھا تھا نا اس کا باجار کے ساتھ میں ہم لوگ لگے رہے انڈی آرے پھر ٹیم بڑھائی گئی وہ بھی سرچ اپریسن سوہے سے چلا رہی تھی لیکن ابھی گرامیڑوں دوارہ قریب دو بجے عوگت کر آیا گیا اور یہاں میں یمنا کا جلشتر اچانک بڑھنے سے یمنا کنارے بسے گاؤں کے لیے مسئیبت کھڑی ہو گئی ہے جس کے چلتے ڈی ایم سمیت کئی جلادکاریوں نے بار پراہویت علاقوں کا نریکشن کیا آپ کو بتا دیں کہ بیٹے سال سی ایم یوگی نے بار سے پراہویت علاقوں کا ہوائی سروے بھی کیا تھا وہیں جلا پر شہرسن نے شہرسن کو پستاو بھی بھیجا تھا جس میں دو تین بار اپتی لگائی گئی تھی کل شہرسن نے منظوری دے دی ہے وہیں سرکار نے منظوری ملنے کے بعد لگ بھگ چاسو ہیکٹیر میں زمین پر دو سو پریواروں کو آونٹیٹ کر دی جائے گی جیسے دو سو سے زیادہ پریوار اب اپنا نواز کر سکیں گے یہ لگ بھگ ہر سال جب اس میں باڑ آتی ہے تو یہ گاؤں پر بھاویت ہوتا ہے ویگت ورس ماننی مکھمنتری جی آئے تھے تو انہوں نے نردیش دیا تھا کہ ان کو اوپر بس آئے جائے اوپر جو جمین ہے وہ بنویبھاگ کی ہے تو بنویبھاگ کی جمین کی گرام سبح کی جمین سے ایکسچینج کرنے کا ایک پرستاوش آشن میں گیا تھا دو تین بار اپتیاں لگی لیکن کل وہ فائنل ہو گیا ہے اور اب یہ جمین سلب ہو جائے گی ان کو ہم لوگ جلدی ہی پندرے بیس دن کے اندر جمین آبنٹیت کر دیں گے ان کو اوپر بسا دیں گے خبر مہنپوری کے گاؤں میرا پور سے جہاں کچھ بدماش گاڑی سے جا رہے تھے وہیں جب پولیس نے بدماشوں کا پیچھا کیا تو بدماشوں نے پولیس پر اندہ دون فائرنگ کرنا شروع کر دیا وہیں پولیس نے بھی جواوی فائرنگ کی جواوی فائرنگ میں سب ہی بدماش گمبی روپ سے گھائل ہو گئے سب ہی آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے آپ کو بتا دیں جب پولیس نے گالی کی تلاشی لی تو پولیس کو کئی قیمتی سمان بھی ملے اتھانے میں بیس بٹے اکیس کی رات میں بجلی گھر پہ کرمچاریوں کو کمرے میں بند کر کے اور وہاں سے بارہ کنٹل تامبہ چھوڑی کیا گیا تھا اس سمندھ میں تیرہ لوگوں کا گینگ پرکاس میں آیا تھا جس میں سے چار لوگ پکڑے گئے دو بیقتیوں کو بارے میں سخبیر اور ستندر کے بارے میں جانکاری ملی کہ اسکارپیو گاڑی سے آج ہی تامبہ بیچنے گوالیرک طرف جا رہے تھے پولیس دوارہ ان کو روکا گیا روکنے پر ان کے دوارہ پولیس پر فائر کیا گیا پولیس نے بھی آتمرک چھارت گولی چلائی جس میں دو لوگ اس میں انجرڈ ہوئے سمبل میں خاد ویواغ نے سیمپلنگ کر ایک چرچت دہی وکریتا کا سیمپل لیا وہیں سیمپلنگ اور اسپیکشن کی کاروائی کرتے دیکھ کھانے پینے کا سوان بیچنے والوں میں ہڑکم پمچ گیا دراصل پورا ماملہ جن پر سمبل کے چندوسی نگر چھت کا ہے جہاں خاد سرشہ ادھکاری نے سیمپلنگ کی میرے دوارہ انہی دکانے کو چک کیا گیا جن کی چھمتا اگر بارہ لکھ سوپر ہے پھر بھی وہ ریسیسن کے دائرے میں ہیں تو ان کو چک کر کے اور ان کو یہ دائریکشن دیا گیا کہ آپ اپنا بڑا لائسنس بنوالیں دو ہزار کی فیصوالیں جنرلی ابھی اسی ویس پر انسپیکشن روٹی میں انسپیکشن ہو رہا ہے جیسی کی آپ کے آنے کی خبر ملنے کے بعد بجار سکھتا ملنے بند ہو گیا بیپاری دکانے بند کر کے چلے گئے تو یہ اس کو ہم کیا کہیں آپ کا در کا ہے یا دکانداروں کو کوئی کمیت نہیں مجھے تو ابھی آئے ہوئے جیادہ دن ہوئے نہیں تین دن ہوئے تو تین دن میں آپ در تو ان کو نہیں ہونا چاہے کیونکہ میرے ایسے کوئی کروائی ہے ہی نہیں ہاں گلت کرنے والے کوئی ہو سکتا ہے در ہو بات تھوڑا ان کے اندر ہے در ہے کہ کوئی سرکاری کروائی نہ ہو جائے اس وجہ سے بند کر لیں گے دیکھیں دیرے دروں سے میٹنگ کر کے انہیں چیزیں سمجھائی جائے گی کہ ہمیں انسپیکشن بھی کرنا ہوتا مہینے گئے خبر گازی آباد کے جہنگر سے جہاں سین جی پمپ پر اچانک سے سلنڈر فٹ گیا حالانکہ کسی کو کوئی ہانی نہیں ہوئی آپ کو پتا دیں کہ ٹرک کے پرکچے اڑ گئے وہیں بڑا حاصہ ہوتے سے ہونے سے بچ گیا ساتھ ہی موقع پر پہنچی پولیس نے جانت پرتال شروع کر دی ہے کیا ہوا تھا گاڑی آئی ہے گاڑی ہم نے ساتھ دیکھ کے اس طرح سے لگا ہے اس سے بڑیوں طرح سے نوجل پھچے ہیں پھر ہمارے نظر گئی ہم نے اس کی ٹیسٹنگ کلیے رہے گا نہیں ہے صحیح کہ نہیں صحیح ہے وہ کلیے رہے ہم نے لگا دیا نوجل ہم نے فلنگ چالو کر دی ہے فلنگ چالو کر دی ہے اس کے بعد جو فلنگ ہو گئی ہے ہمیں مومنٹ چلنا تھا فلنگ کا ہونے والی تھی ابھی دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے پرانے چلنڈر ہے ابھی تو وہی کارن لگ رہا ہے تو یہ پرانے چلنڈر کا کارن کوئی ادھیکاری آئی جیل کا یا کسی نے ٹیسٹنگ کرے کچھ بتایا ہے کیا رہا ہے آئی کے ٹیسٹنگ والے وہ لے لگے وہ پاس کر کے دیتے ہیں پیاغ راج کے کوراوہ تھانے چھت میں مہیلہ کی ہتیا کا پولیس نے خلاصہ کیا ہے آپ کو پتا دیں کہ مہیلہ کی ہتیا کے سمبند میں تین عبیقتوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے وہی اس ہتیا میں مرتکہ کے رشتہ دار اور پڑوسی نے بھی مل کر ہتیا کی شادی درچی تھی سمساد جو ملجی میں اس میں سے مرتکہ کی جو جٹھانی ہے وہ سمساد کی بہن بھی ہے سگی بہن تو یہ پہلے سے ہی اس گھر کو جانتے تھے اس گھر میں اس کی بہن تھی تو جب انہوں نے جیبر اس کے کھولنے شروع کیے جو پہنے ہوئی تھی مرتکہ اسی دوران وہ جاگ گئے اور اس شکرم میں انہوں نے کہ یہ بات پتان چل جائے پھر انہوں نے ان کے ایک ساہی ساہیوگی نے اس کا گلہ کٹ کے اس کے ہاتھیا کی اس کے بعد ہم لوگوں نے ان کو ان کو اریشت کیا نسادہی پہ ان کے ہم لوگوں نے آلہ قتل کوئے سے برامت کیا ہے کچھ تمنچے وغیرہ ان کے کچھ کارتوس کو برامت کیے ہیں چوری یہ نہیں کر پائے تھے چونکہ چوری کے پریاس میں ہی وہ محلہ جگ گئی تھی تو پھر چوری کا کوئی سامان نہیں گیا تھا اس کیسے میں ایک ملجیم باقی ہے بجے اس کو ہم لوگ اریشت کریں گے خبر اوریا سے ہے جہاں وگت ورس سی ایم یوگی نے بار پرہاویدستان کا ہوائی سروشن کر نردیش جاری کیا وہیں اسٹا گاؤں ہر بار بار سے پرہاوید رہت ہوتا ہے ساتھی شاسن نسے منظوری ملنے کے بعد چار سو ہیکٹیر زمین پر دو سو پریواروں کو نواز پدان کیے گئے ہیں یہ لگ بھگ ہر سال جب اس میں باڑ آتی ہے یہ گاؤں پر بھاوید ہوتا ہے وگت ورس ماننی مکھمنتری جی آئے تھے تو انہوں نے نردیش دیا تھا کہ ان کو اوپر بس آئے جائے اوپر جو جمین ہے وہ بنویبھاگ کی ہے تو بنویبھاگ کی جمین کی گرام صبح کی جمین سے ایکسچینج کرنے کا ایک پرستاوش آشن میں گیا تھا دو تین بار پتیاں لگی لیکن کل وہ فائنل ہو گیا ہے اور اب یہ جمین سلب ہو جائے گی ان کو ہم لوگ جلدی ہی پندرے بیس دن کے اندر جمین آبنٹیت کر دیں گے ان کو اوپر بس آ دیں گے رازانی لکھنوں میں نگر نگم کے سامنے سورگی کلیان سنگھ کی دوسری پرتماس تھاپیت کی گئی ہے مورتی کاناورن کیندی رکشا منتری لکھنوں کے سانسا رازناس سنگھ نے اپنے ہاتھوں سے کیا اس موقع پر ڈپٹی سیم بیجیس پاٹک منتری سندیب سنگھ کے ساتھ ویدھائک اور بڑی سنکھیا میں کارگرتہ موجود رہے پور مکہ منتری کلیان سنگھ کا لکھنوں میں دوسری پرتماس بارہ فوٹ اوچھی سالے نو لاکھ کی لاغت سے کانس کی بنائی گئی ہے جس کا اوڈگھاٹن کیندری منتری نے آج کیا سالے نو لاکھ کی لاغت سے کانس کی بنائی گئی ہے سالے نو لاکھ کی لاغت سے کانس کی بنائی گئی ہے دو بار میں نے سن لیا ہے سب کا اگلی یوں کارگرتہ کی بیٹھا ہوگی اُدھ میں پہلا آئیٹم جسے میں لوگوں کے سمجھ ویچارات رکھوں گا اسی آئیٹم کو رکھوں گا اور اسے میں اپنی شیئے اپنی شیل پاک کروں گا خبر مینپوری سے جہاں پریٹان اور سنسکتی منتری جائی ویر سنگھ منتری بننے کے بعد پہلی بار چاندپور پہنچے وہیں سواقہ سماروں کا آجون پراتمک ویدیالے میں کیا گیا بڑی سنگھیا میں گرام پدھانوں نے منتری جی کا مالہ پڑھ کیا ساتھی چاندپور میں براد گھر نوگاؤں سڑک مہار سے مہراج جی بابا گرام پرہان پر سڑک بنانے کے نردیش بھی جاری کیا ملک پہمر آلسک کا ایک ساتھ میر پری کے سہر میں محساب دا ہے وہ بھی کریل میں چلا گیا بلیا میں مہنگائی کے خلاف عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں نے آٹو پر گیس کا سنڈا لے کر شہر میں پدیاتا نکالی اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کمائی کم ہوتی جا رہی ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے وہیں روزگار بھی گھٹا جا رہا ہے یہ آم آدمی پارٹی بلیا ایک آئی نے آج کائکرم کیا اور یہ کائکرم پرادیسی کائکرم ہے اتر پر جس کے ہر جیلے میں یہ کائکرم ہو رہا ہے بڑھتی مہنگائی اور بیروزگاری کے ویروز یہ پدیاترہ تھی کیونکہ آٹا چاول دودھ دہی دوائی سپر جس طر سے جی ایش ٹی لادا جا رہا ہے اس طر سے لگتا کہ آم آدمی جی نہیں پائے گا کمائی کم ہوتی جا رہی ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے روزگار گھٹا جا رہا ہے اور یہ تانہ سامودی سرکار بپکش کو سی بی آئی اور ایڈی میں پسا کر ان مددوں سے جنتہ کو بھٹکانا چاہتی ہے اس لئے آم آدمی پارٹی نے تیع کیا ہے کہ پورے پردیس کے ہر جیلے میں آج 28 اگست کو پدیاترہ نکالے گی خبر لکھناؤں سے جہاں آم آدمی پارٹی آج پردیس بھر میں مہنگائی اور بیروزگاری کے مددے کو لے کر پدیاترہ کرنے والی ہے وہیں لکھناؤں میں پارٹی کے کاریلے و پردیس اجیس کے نیتوت میں پارٹی کے کارکرتاؤں کے مادیم سے سرکار کو گھیڑنے کے لیے پدیاترہ کارکرم کی شروعات کی گئی ہے حالی میں پدیاترہ کارکرم شروعات ہونے سے پہلے ہی فلال اتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے یہ پرائم ٹی وی نمشکار موسیقی